بی آٹی میں ہمیں کام کر رہی ہے بہترین طریقہ بیاں ٹی ایک اور روٹ ہم نے بیعہ شروع کیا ہے انشاءاللہ بزیر جو روٹ ہیں جو لنک کرتے ہیں ہم بی آٹی اور ایریاز کو ان پر بھی انشاءاللہ کوالیٹی ٹرنسپورٹ انشاءاللہ ایس طرح ہم لوگوں کو وسطی اور کوالیٹ ٹرنسپورٹ مہیا کریں گے وزیراعیز صاحب یہ بتائیں وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پخنخواہ کے میگا پروجیکس پر کٹ لگا دیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ عوام کو معزوم رکھا جا رہا ہے میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا کمzرفی ہے یہ کمzرفی ہے ان کی اور ان کا یہ خیال ہے کہ پختونخواہ کے لوگ اپنا حق نہیں لے سکتے ہیں یا جو نمائندے اور نچونے ہیں وہ اس کا حق نہیں لہا سکتے تو ان کی بول ہے میں پیلے بھی وارنی دے چکا ہوں دوبارہ وارنی دے رہا ہوں یہ پروڈیٹس ہمارے پروڈیٹس ہیں ہمارے حصول میں کئے حق ہے ہماری عوام کئی حق ہے اور انہوں نے اپنی طرح سے کٹو دی کی ہے اور یہ انہوں نے فعل نہ کیا تو دمادہ مسکر اندر سے تیار ہو جائیں گے سر آپ نے بھی ارتجاج کا اعلان کیا تھا تو اس حوالے سے کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہماری تیاری تو ہر ایک مکمل ہے ماشاءاللہ ہمارا ایتنا منڈیٹ ہے کہ ہم نے صرف آواز لگانی ہے اور عوام تیار ہے انشاءاللہ اپنا یہ موٹر وے ہے موٹر وے کے بعد سوابی ہے اور یہ سوابی پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں یہ سوابی اور وہاں بھی خان وری سائیڈ لکی وری سائیڈ ساؤس وری سائیڈ سے بھکلا ہے تو ایک دو جگہ ہیں وہاں پہ پہلے تو پھر بھی تھوڑا بہت مزہمت انہوں نے جو کی تو وہ چونکہ کہتے ہیں نا وہ سوار ہوتا ہے نا جب گھوڑے پہلے تو سواری کرتا ہے تو وہ سواری کر لیتا ہے گھوڑے کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور سواری کا بھی اندازہ ہو جتا ہے اب تو ہمارے لوگ سوار بنے ہوئے ہیں گھڑ سوار بنے ہوئے ہیں تو یہ جو راسیا میں اگر آئیں گے تو جن قدوں پہ سوار ہیں کندوں سے لیچے پہلے ان کو کرائیں گے اور اس پر گھر بھیجیں گے ویسے بھی ان سے حکومت چلنی نہیں ہے بجل تک یہ پیش کرنے ہی پا رہے ملکہ دیوالی نے نکال دی ہے تو اب یہ بھانے ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی شہید بنایا جائے تو ہم سیاسی شہید نہیں بنائیں گے ہم دھکے دے کے مردار کریں گے اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا کیا محاضرائی سے اس صبح کو چلایا جا سکتا ہے دیکھیں محاضرائی نہیں ہے یہ اپنا حق ہے اور محاضرائی کی ضرورت یہ لے کے جا رہے ہیں اگر حق نہیں دوگے ہمارے واجبات بھی نہیں دے رہے ہیں تو ہمارا جو روٹین کا جو ہمارا اپنا حق ہے ہمارا نتی شیئر ہے ہمارا مرجل ڈیسٹرے کے ذات جو کمیٹمنٹ ہے وہ ساری چیزیں یہ نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے کہ صوبہ چلانا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنا صوبہ چلا بھی رہے ہیں بہتری طریقے سے چلا رہے ہیں ہمارا بجل بھی ہو گیا ہے ہماری ساری ڈیولیپنٹ بھی شروع ہو گئی ہے ہمارا فلائی بجٹ ہے ہم نے عوام کو ٹیکس پہ ریلیف بھی دیا ہے ہم عوام کو بھی ریلیف دیں گے انشاءاللہ ہم نے کام بھی جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو واجبات ہیں وہ بھی مانگتے ہیں اور ان سے بیسکلی بھولتی چل رہا لیکن یہ آپ دیکھیں کہ عبران خان کے ٹائم میں انہی مسائل کے ساتھ بجلیا کیا ریٹ تھا سولہ روپے اور پیسے روپے سے مہنگی کر کے لوگوں کو نہیں مر رہی پیسہ کہاں جا رہا ہے پیٹرل کو دیکھ لیں دنیا میں مہنگا تھا ہم سسا دے رہے تھا دنیا میں سسا ہو گیا ہے یہ اتنا مہنگا کرنے کے بعد یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے کیس کو دیکھ لیں اتنا مہنگی کرنے کے بعد پیسہ کہاں جا رہا ہے تو یہ نائل ہیں ملک کو یہاں تک لانے والے بھی یہی ہیں اور پھر ریجیم چیز کے بعد ساجر کے دیت عبران خان کے اکمت گرائی گئی اس کے بعد جو حرکتی لو نے کیا ہے اور ملک کا حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انداز بڑا جریحانہ ہے دوسری جانب گورنر صاحب کا جو رویہ ہے آپ کی طرف وہ انتہائی لینینڈ ہے گورنر کی حصیت کیا ہے تو بہتر کام کی بات کرو یا اور وہ کہتے ہیں کہ گھنڈاپور صاحب کے ساتھ میری رشتداری بھی ہے کس کی رشتداری ہے گورنر صاحب کہتے ہیں تم خود چور ہو تمہارا لیڈر چور ہے رشتداری بھاڑ میں جائے میری ایک پارٹی ہے میری پارٹی میری رشتدار ہے میری ایسے کسی بڑے سے رشتداری نہیں ہے کہ جو چوروں کے فالو کرتے ہیں اور خود چور ہو سلسلہ ہے رشتداری کو انہیں نہیں کرتا ہوں باقی وہ لیمٹ سے بار بار نکلتا ہے وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور وہ سوڑا سا ٹک ٹک ٹاک پہ آ جائے اور لانتی انسان تیرا کام کیا ہے تو بار بار وزیر اعلی وزیر اعلی تیری حصیت کے ابھی تلے گونا اس سے نکال کے بار روڈے پھینک دوں گا یہ تیری حصیت ہے اس طرح بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب تو خود کے دکھا کے پی آ اس میں وہاں سے نکال ہے میں عزت کے لیے ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں اور دانا بیٹھ کے نو ہمائی کا ملزیں کو تیرے باپ کا کام ہے نو ہمائی پر تو مطعی بھی بنا ہوا ہے تو جوا بھی بنا ہوا ہے ملیف مل رہا ہے عدالتوں سے کیا کہیں گے اس بارے میں مستقبل کے آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سارے جیلی پرچے ہیں ثابت ہو گئے اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائفر کے جو ہم کہہ رہے سے کچھ نہیں ہے اس پر خان صاحب خوطہر صاحب نے جیل میں رکھا ہے یہ کوئی مزاق بنا ہوا ہے کہ آپ جیل میں ڈال لوگے ثابت دیں کر سکو گے اور اس کے بعد آپ رام سے بیٹھ کے جی 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 ہم بجی ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے سوال کی مزام کو ٹھیک کریں گے اور باقی یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوا ہیں میں ان کو ورننگ دے رہا ہوں میں اس شخص کو سمجھتا نہیں ہوں اس گوونر کو اس کی حلیت ہے کہ میں اس کا نام لوں اس کے تروں سے میں پرداشت کر رہا ہوں بعد بار آتا ہے پھر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات اپنی اوقات میں رہو بھئی تیری اوقات یہ ہے کہ ہم تیروں بھائیوں سے ہارا رہا ہوا ہے یہ تیری پولیٹی کا حصیت ہے اور تیرے لیڈر بھی میں جانتا ہوں اور تیرے لیڈر کا جنسہ تمہارا وہ چیئرمین بنا ہوا ہے پھر میں نے کھاتے کھولے نا اور حصیتیں بتائیں موز دکھانے کے نہیں رہا ہوں کہ جاؤ پہلے بلاور سے پوچھو کہ بلاور تم جو آگس ووڈ ہے اور تمہیں ہم نے ایڈلی کے لیا تھا ایڈمیشن کس بنیاد میں لیا تھا یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ بلاور سے سوال میڈے ضرور کرے یہ ہے کہ وزیراعالہ پاس ترفاق کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک ایڈمیشن لیا تھا خورٹ میں جس بنیاد میں لیا تھا وہ بتاؤ فارم دکھاؤ وہ فارم پر قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا ہے کہ ہی ہے کہ کیا ہے دینکیو بیاٹی میں ہمیں کام کر رہی ہے بہترین طریقے پڑی ایڈرہ راکہ ہے ہم دیگو تکڑا کا پڑی ایڈرہ راکہ ہے دیگو تکڑا کا پڑی ایڈرہ راکہ ہے ہمیں ایک واریٹی وزیراعال صاحب یہ بتائیں وفا کی حکومت کی جانب سے خیبر پخون خواہ کے میگا پروجیکس پر کٹ لگا دیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ عوام کو محظوم رکھا جا رہا ہے تو میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا کم ظرف ہی ہے یہ کم ظرف ہی ہے ان کی برگر ان کا یہ خیال ہے کہ پختور خواہ کے لوگ اپنا ہاتھ نہیں لے سکتے یا جو نمائندے ان نچونے ہیں وہ بھول ہے میں بھی وارلی دے چکا ہوں دوبارہ وارلی دے رہا ہوں یہ پروجیکس ہمارے پروجیکس ہیں ہمارے صوبے کا یہ حق ہے ہماری عوام کا یہ حق ہے اور ان کی کٹو دی کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کندوں پر سوار ہیں تو ان کندوں سے اتار کے نیچے پھینکے ان کو گھر بھیجنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اگر ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اور ان کو جو انہوں نے اپنی طرح سے کٹو دی کی ہے اور یہ کو ڈراب کیا ہے کہ انہوں نے بھال نہ کیا تو دمادہ مسکر اندر کی تیار ہو جائے سر آپ نے بھی احتجاج کا اعلان کیا تھا تو اس حوالے سے کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہماری تیاری تو ہر ایک مکمل ہے ماشاءاللہ ہمارا حیطہ منڈیٹ ہے کہ ہم نے صرف عواز لگانی ہے اور عوام تیار ہے انشاءاللہ اپنا یہ موٹروے ہے موٹروے کے بعد ثوابی ہے اور یہ ثوابی پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں یہ ثوابی ہمارے لوگ سوار بنے ہوئے ہیں گھر سوار بنے ہوئے ہیں تو یہ جو راسیا میں اگر آئیں گے تو جن کدوں پہ سوار ہیں کندوں سے نیچے پہلے ان کو کرائیں گے اور اس پاس گھر بھیجیں گے ویسے بھی ان سے حکومت چلنی نہیں ہے بجل تک یہ پیش کرنے ہی پا رہے ملکہ دیوالی نے نکال دیا ہے تو اب یہ بانے ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی شہید بنایا جائیں تو ہم سیاسی شہید نہیں بنائیں گے ہم دھکیے دے کے مردار کریں گے اچھا صرف یہ بتائیں کہ کیا کیا محاضرائی سے اس صبح کو چلایا جا سکتا ہے دیکھیں محاضرائی نہیں ہے یہ اپنا حق ہے اور محاضرائی کی ضرور یہ لے کے جا رہے ہیں اگر حق نہیں دو گے ہمارے واجبات بھی نہیں دے رہے ہو ہمارا جو روٹین کا جو ہمارا اپنا حق ہے ہمارا انتیس شیئر ہے ہمارا مرجر ڈیسٹے کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے وہ ساری چیزیں یہ نہیں کریں گے اور پھرے کہیں گے کہ جی صبح چلانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنا صبح چلا بھی رہے ہیں بہتری سے طریقے سے چلا رہے ہیں ہمارا بجٹ بھی ہو گیا ہے ہماری ساری ڈیویلپٹ بھی شروع ہو گئی ہے ہمارا فلائی بجٹ ہے ہم نے عوام کو ٹیکس میں ریلیف بھی دیا ہے ہم عوام کو بھی ریلیف دیں گے انشاءاللہ اپنے کام بھی جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو واجبات ہیں وہ بھی مانگتے ہیں اور ان سے بسیکلی بھولت نہیں چاہ رہا لیکن یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ٹائم میں انہی مسائل کے ساتھ بجٹیا کیا ریٹ تھا سولہ روپے آج پیسے روپے سے مہنگی کر کے لوگوں کو نہیں میرے پیسہ کہاں جا رہا ہے پیٹرل کو دیکھ لیں جنیا میں مہنگا تھا ہم سستہ دے رہے تھا جنیا میں سستہ ہو گیا ہے کہ اتنا مہنگا کرنے کے بعد پیسہ کہاں جا رہا ہے کیس کو دیکھ لیں کتنی مہنگی کرنے کا پیسہ کہاں جا رہا ہے تو یہ نائل ہیں ملک کو یہاں تک لانے والے بھی یہی ہیں اور پھر عبران خان کے حکومت بھی رائی گئی اس کے بعد جو حرکت انہوں نے کیا ہے اور ملک کا حال کیا ہے انشاءاللہ وہ جلد عبران خان ہی آئے گا اور ملک کو دوبارہ ان حالات سے نکال کے ایک وہ پاکستان جو پاکستان ہے اصل میں انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنے ہیں مسلسل صوبائی حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انداز بڑا جریحانہ ہے دوسری جانب گورنر صاحب کا جو رویہ ہے آپ کی طرف وہ انتہائی لینینٹ ہے تو بہتر کام کی بات کرو یا وہ کہتے ہیں کہ گھنڈاپور صاحب کے ساتھ میری رشتداری بھی ہے جس کی رشتداری ہے گورنر صاحب کہتے ہیں تم خود چور ہو تمہارا لیڈر چور ہے رشتداری بھاڑ میں جائے میری ایک پارٹی ہے میری پارٹی میری رشتدار ہے میری ایسے کسی بلے سے رشتداری نہیں ہے کہ جو چوروں کے فالو کرتے ہیں اور خود چور ہوں سیسے داری کو ہونی نہیں کرتا ہوں باقی وہ لیمٹ سے بار بار نکلتا ہے وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور وہ تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ آ جائے اور لنگ تھی انسان تیرا کام کیا ہے تو بار بار وزیراعلا وزیراعلا کر رہا ہے تیری حیثیت کیا ہے ابھی تجھے کورا اس سے نکال کے بار روڑے پھینگ دوں گا یہ تیری حیثیت ہے اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب تو گز کے دکھا کے پیاؤس میں وہاں سے نکالا ہے میں عزت کے لیے ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں اردانہ بیٹھ کے ناو ہماری کا ملزم اور تیرے باپ کا کام ہے ناو ہماری پہ تو مدائی بھی بنا ہوا ہے تو جو ہے جوابی بنا ہے تو جائی بنا ہے تو کون ہے ناو ہماری بنا لے رہے گاڑیاں بند کر دوں گا کٹولی بند کر دوں گا تیرا کھانا پینا بھی بند کر دوں گا بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر شرم نہیں آتی ان کو خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے کیا کہیں گے اس بارے میں مستقبل کیا آپ دیکھیں سارے جیلی پرچے ہیں ثابت ہو گیا ہے اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائیفر کے جو ہم کہہ رہے سے کچھ نہیں ہے اس پر خان صاحب ہتنا رسا بے جیل میں رکھا ہے یہ کوئی مزاق بنا ہوا ہے کہ جیل میں ڈال لوگے ثابت دیں کر سکو گے اور کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے ہم بری ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے چھپ رہے ہیں نیر کے سوال کے ڈال لوگوں نے ٹھیک ہے میں انشوں نے